اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس ہم لوگوں کا گرامر بک جو ہے بک کا وہ ختم ہو چکا ہے یونٹ نمبر 1-13 ہمارا فرس سمسٹر سریبس ہے آپ لوگوں نے سمپلی جو ہے یونٹ نمبر 1-13 جو ہے امی نوٹ بک پر کوپی کرنے ہیں نیٹلی آپ لوگوں نے یونٹ نمبر 1 مینچن کرنا ہے اس کا نام پھر ان کی ڈیفنیشن ناؤن کیا ہے پھر کومن ناؤن اور پروپر ناؤن کیا ہوتے ہیں ناؤن لکھ کے اس کی ڈیفنیشن پھر کومن ناؤن لکھ کے ڈیفنیشن اور اس کی 2-3 اگزامپلز اگزامپلز آپ کی سنٹنس کی فارم میں ہونی چاہیے ہیں 2-3 سنٹنس اور اس کے نیچے آپ نے سمپلی انڈر لائن کرنا ہے کہ اس میں آپ کا کومن ناؤن کیا ہے اسی طرح سے ساری اگزامپلز آپ کی سنٹنس کی فارم میں ہوں گی پروپر ناؤن پھر آپ لوگوں کا پیج نمبر موving towards next پیج آپ لوگوں نے اسی طرح countable nouns لکھنے ہیں پھر uncountable nouns, singular nouns plural nouns, collective nouns extract nouns یہ سب کے سب آپ کی ڈیفنیشن آپ کی نوٹ بکس پر ہونی چاہیے ہیں آگے آپ نے 2-2 اگزامپلز ایچ کی لکھنی ہیں پھر آپ لوگوں نے کرنا ہے جی chapter number 2 chapter number 2 genders آپ لوگوں کا جو chapter number 1 ہے وہ 1 اور 2 اور 3 پیجز پر آ سکتا ہے neatly اگر آپ لوگ کریں تو پھر unit number 2 آپ لوگوں نے genders gender کیا ہے gender کی definition آپ لوگوں نے لکھنی ہے genders آپ لوگوں نے nouns represent کر رہے ہوتے ہیں genders کو ٹھیک ہمارے جو nouns represent کرتے ہیں masculine, feminine اور common اب آپ نے masculine gender کی definition لکھنی ہے feminine gender کی اور common gender کی masculine gender کی definition میں two to three examples of masculine gender پھر feminine میں بھی two to three examples اور common میں بھی two to three examples of common gender پھر اسی طرح سے آپ نے سارے جو آپ کی units ہیں جس میں آپ کی examples بھی ہیں ان کی بھی definitions لازمی ہونی چاہیے جو آپ کو extended definitions کروائی گئی ہیں اگر کوئی ہیں جو میں نے خود سے کروائی ہوں extend کروا کے تو آپ لوگوں نے definition extended ہی use کرنی ہے اس کے حلاوہ اگر آپ لوگ neatly کام کریں گے تو آپ لوگ notebook سے بھی اپنا اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں آپ کو grammar book الگ سے کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگوں نے one, two, thirteen اپنے سارے units جو ہیں ساری each and every جو آپ کے ایک unit میں جتنی definitions ہیں وہ لکھنی ہے اور two to three examples کے ساتھ chapter number three بھی articles کا ہے article کے definition لکھی a کا use لکھا an کا use لکھا ان دونوں کی examples پھر آپ نے the کا بھی use لکھنا ہے اور کس کے ساتھ the use نہیں ہوتا وہ بھی لکھنا ہے اسی طرح سے آپ کے the when we are talking about something or someone in particular for a second time یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے اپنے notebooks پر لکھنی ہیں پھر آپ کا ہے chapter number four chapter number four میں quantifiers ہیں وہ بھی اسی طرح سے آپ نے quantifiers کی definition لکھنی ہے پھر countable کی definition اور اس کی examples uncountable کی definitions اس کی examples یہ table جو آپ کو بنوایا گیا تھا اگر آپ اپنی notebook پر بنا لیں گے تو it's also beneficial for you اگر آپ نہیں بنانا چاہتے تو that's okay لیکن اپنے use کے لیے books پر لازمی بنائیں اب آپ کے noun phrases آگے noun phrases کیا ہیں آگے اس کی examples لکھنی ہیں یہاں تک پھر پھر moving towards words آپ کا unit number six unit number six ہمارے pronouns ہیں pronouns بہت دارے ہیں personal pronouns کی definition اس کی examples پھر personal pronouns جو کہ ہمارے noun phrases کو یا nouns کو replace کر رہی ہوتے ہیں personal pronouns کی definition اس کی examples لکھنی ہے پھر possessive pronouns reflexive اور emphatic اسی طرح سے ساری آپ نے definitions بھی لکھنی اور examples بھی ایک page پہ ایک unit آنا چاہیے ایک پہ نہیں آسکتا ایک سے زیادہ پہ آسکتا لیکن ایک پہ آپ نے دو نہیں لکھ نے یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو tenses لکھوا ہے اکثر بچوں نے یہ table نہیں لکھا جو آپ کے لئے آگے بینیفیشل ہوگا نوٹ کریں جب آپ unit number 7 سبجک ور agreement کریں تو آپ as it is table نوٹ ڈاؤن ہونا چاہیے اگر آپ کو اس میں نہیں نظر آرہا صحیح طرح تو کوئی بات نہیں آپ unit 5 7 کے جو لیکچر ہے وہ کھولیں اور وہاں سے نوٹ ڈاؤن کر لیں number لکھنا ہے chapter unit کے بعد آپ نے نام لکھنا ہے definitions لکھنی ہے ساری either neither اور ساری definitions examples کے ساتھ adjectives اس کی definitions 2 to 3 examples adjectives can be used as verb or within expression یہ بات بھی لازمی لکھنی ہے اس کے بعد آپ کے here number 9 comparison of objectives Comparison of objectives definitions اور آگے examples لکھنی آپ لازمی ٹھیک tables آپ رہنے دیں kindly صرف examples اور definitions لکھیں اسی طرح سے page number 74 unit 10 پہ example پہ unit number اس کا name definition اس کی 2 to 3 examples پھر adjectival phrases can begin as preposition یہ بات بھی لکھنی ہے اور اس کی 2 examples لکھتے اس طرح میں 11 12 اور 13 بھی کرنا 11 میں adjectival clauses ہیں اس کی definition clause کی definition لازمی ہونے چاہیے اور adjectival clause کی پھر اس کی examples adverb کی definition اس کی example پھر adverb also meaning to an adjective پھر اس کی examples اور adverb also add meaning to another verb اور اس کی بھی examples یہ سارے adverb of manner بھی لکھنا ہے adverb of time بھی لکھنا ہے adverb of place اور adverb of frequency بھی لکھنی ہے آپ لوگوں نے لکھنی لکھنی ہے اس کے بعد ہمارا last chapter ہے ہمارا chapter number 13 adverbal phrases adverbal phrases پھر adverbal phrase of time phrase of place اور frequency اور adverbal phrase of reason سارے کے سارے آپ نے پہلے definition لکھنا ہے two examples two examples two example اس طرح آپ لوگوں نے chapter 1 to 13 اپنے نوٹ بکس پہ sequence سے کرنا ہے اس لئے آپ کو الگ الگ نہیں کروایا گیا تاکہ آپ ایک sequence میں کر سکھیں کیونکہ next lesson ہم لوگوں کا after eat ہوگا تو you have almost one week تو kindly complete your notebooks take care of yourselves meet you in the next meeting for any queries anytime voice note me or message me i will catch you up as soon as possible take care of yourselves allah hafiz